اس گھڑ میں پردان منطری نریندر موڈی کی کئی یوجنہ کی سوگا دیے جانے کی خبر سے شروعات کریں گے پردان منطری نریندر موڈی نے 36 گھڑ میں کئی پریوجنہوں کا لوکارپن اور شلہ نیاز کیا اس ورحان انہوں نے 34,427 کروڑ روپے کی دس پریوجنہوں کا ورچولی لوکارپن اور شلہ نیاز کیا پردان منطری نریندر موڈی نے کئی یوجنہوں کے ہدگراہیوں کے ساتھ سنباد کیا رائپور کے بلبیر سنگھ جنیجہ انڈور سٹیڈیم میں آجت اس کارکرم میں سی ایم وشن دیو ساہی سوہید پردیوش کے کئی نیتا اور منطری بھی شامل ہوئے اور اس موقع پر چھتیس گڑھ میں کوئیلہ نوین ایوام نوینی کرن اورجا سرک پریوہان ایوام راجمارگ اورجا ریل منطرالےوں کے پریوجناوں کی شروعات ہوئی جو رائے گڑھ راجناد گاؤں امبی کاپور درگ بھیلائی اور بلاسپور میں ہیں اور اسی کے ساتھ وکست بھارت وکست 36 گڑھ سنگل بیاترہ کی بھی شروعات ہوئی اس موقع پر پی ایم موڈی نے کہا کہ ان پریوجناوں سے 36 گڑھ میں بڑے پیمانے پر روزگار کی افسر پیدا ہوں گے وکست 36 گڑھ کے سنگل کے ساتھ آپ کے بیچ میں ہیں بھاجپا نے بنایا ہے بھاجپا ہی سماریگی یہ بات آشیس آہوجن سے اور پشت ہو رہی ہے ساتھیوں وکست 36 گڑھ کا نرمان گریب کسان یوہ اور ناری شکتی کے سسکتی کرنڈ سے ہوگا وکست 36 گڑھ کی نیو آدھونک انفراسٹکٹر سے مجبوت ہوگی اس لیے آج 36 گڑھ کے وکاس سے جڑی لگ بھگ 35 ہزار کروڑ روپیے کی پریوجناؤں کا سلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے اور دلی میں بی جے پی کی اہم بیٹھک چناو کو لے کر بی جے پی کی ہوئی بیٹھک راجیوں کے پراباری سہ پراباری اس بیٹھک میں شامل ہوئے جے پی نڈا نے چناو پر منتن کیا اور لوگ سبا چناو کو لے کر ہوا منتن دلی بی جے پی مکیالے میں یہ بیٹھک ہوئی اب کمتادے کی بھارتی جانتہ پارٹی چناو کو لے کر پوری طرح سے رنونیتی بنانے میں جھٹی ہوئی ہے اور راجیوں کے پراباری سہ پراباریوں کے ساتھ دلی میں بھارتی جانتہ پارٹی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا نے منتن کیا اور لوگ سبا چناو کو لے کر یہ منتن کیا گیا آپ کمتادیں کہ یہاں جو رنونیتی بنائی گئی ہے وہ پورے دیش میں پراباریوں اور سہ پراباریوں کے مادیم سے بھیجی جائے گی اور اسی رنونیتی کے تحت لوگ سبا چناو دوہزار چوبیس کی کلے کو فتح کرنا بھارتی جانتہ پارٹی کا لکش ہے اور پوان گوھر سے ہم بات کریں گے دلی میں اس وقت بھارتی جانتہ پارٹی کی بیٹھک کو لے کر کیا آپ ڈیٹ مل پا رہا ہے پوان دیکھیں اب سے تھوڑی دیر کے پہلے جو بیٹھک ہے لوگ سبا چناو پروباری اور سہ پروباریوں کی وہ ختم ہو چکی ہے تقریباً دو گھنٹے بیٹھک چلی اور بیٹھک میں سو دن کی کاریوجنا کو لے کر چرچہ ہوئی ہے جس طرح سے جو بی جے پی کا راشتری آدیویشن جب ہوا تھا پچھلے ہفتے تو پردان منتری نریند بودی نے سبھی کارکرتاؤں کا آبھان کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سو دن آپ کو لگاتار اپنے اپنا جو کام پارٹی کے دورا دیا جا رہا ہے اس پر آپ کو لگاتار کام کرنا ہے تو اسی سو دن کو لے کر یہ کاریوجنا تیار کی گئی ہے چنا پروہاری اور سہ پروہاریوں کو یہ نردیش دیے گئے ہیں کہ چاہے بودھ کی بات کریں یا اپنے کلشٹرز کی بات کریں یا انہ جو جو جمعیداری جو پارٹی کے تمام نیتاؤں کو دی گئی ہے ان سب بشیوں کو لے کر لگاتار اگلے سو دن کی کاریوجنا تیار کریں اور سو دن کی کاریوجنا صرف تیار نہیں کرنی اس کو انہوں نے سب سے پوچھا کس طرح سے آپ کا جو بودھ کا جو بنا رہے کام ہے کمیٹی بنانے کو کس طرح پورا ہو چکا ہے کلشٹرز کو لے کر اب تک کتنی بیٹک ہو چکی ہیں بڑے نیتاؤں کے کتنے دورے اب تک ہو چکے ہیں کن نیتاؤں کے ابھی اور دورے ہونا باقی ہے کس طرح سے پارٹی کے جو تمام کاریکرم چلائے جارے تھے ان کا اب تک کیا اپ ڈیٹ ہے ان سب بشو کو لے کر چرچہ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ آگامی سو دنوں میں کس طرح سے یددستر پر تمام کارکرتاؤں کو نیتاؤں کو کام کرنا ہے چناب کے لحاظ سے ان سب بشو کو لے کر آج چرچہ کی گئی ہے اور آگامی سو دن کو لے کر اب جو پرواری اور سہ پرواری ہیں وہ اپنے راجعوں میں جائیں گے اور وہاں کی جو اسٹیٹ یونٹ ہے اس کے ساتھ پارٹی کے جو تمام جو کارکرتا ہے چاہے وہ بھوٹ کا کارکرتا ہو چاہے وہ کلشٹرز کے پرواری ہو چاہے وہ سنیوجک ہو یا انچارج ہو الگلگ چھتروں کے ان سب کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ ہوگی اور آگے کی یہ رنیتی جو ہے تیار کی جائے گی جو کی لوگصبہ چناب کے لحاظ سے بڑی مہترکت ہے اور یہ مہترپونڈ بیٹھک لوگصبہ چناب کے لیے آسے ہی تھی اور یہ لوگصبہ چناب میں اچھے پرنیام حاصل کرنے کے لیے ذمہ داریاں جو تیہ کی گئی ہیں برحال دیکھنا اگر اس کا implementation آگے کیسے ہوتا پاون بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانگاری دینے کے لیے چلی بڑھتے آگے اور اکریں گے کچھ انیے خبروں کا رائیپور سے آرے ایک بڑی خبر کانگریس مہیلا پرتیاشی اتارنے کے تیاری میں لوگصبہ چناب پر کانگریس کا بڑا بیان جس میں کانگریس زیادہ مہیلا پرتیاشیوں کو اس بار چنابی میدان میں اتارنے کے رنانیتی کے تحت کام کرے گی اور کیندری نیترتف نے یہ فیصلہ لیا ہے جس میں سوشیل آنند شکلہ نے جانکاری دی دراصل مہیلا آرکشن کی نیو ہم نے رکھی دیش بھر میں زیادہ مہیلا پرتیاشی اتارنے کی کوشش رہے گی اور بلاسپور سے درجن بھر علاقوں میں آج پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پٹ رہا ہے دراصل جی ڈی سی کالیج ستھت بڑی پانی کی چنکی میں صفائی کا کام چل رہا جس کی وجہ سے آج اور کل دو پانی کی دو دن پانی کی سپلائی بادھت رہے گی جن علاقوں میں پانی کی سپلائی بادھت ہے ان میں راج اندر نگر اندو چوک املی پارا مسان گنج خپر گنج ٹیلی فون ایکسچینج روڈ تیلی پارا شامل ہے نگر نگم نے پرہاویت علاقوں میں ٹینکر سے پانی کی سپلائی کرنے کی بادھت گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دو دن تک پانی کی سپلائی بادھت رہے گی لوگوں کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کوئی ویکلپک عوصہ کی گئی ہے کیا یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا انیتہ لوگوں کو خود اپنے سطر پر اس کے کچھ ویکلپ تلاش کر رکھنے ہوں گے اور چلیے بڑھتے آگے رکھ کریں گے اگلی خبر کا سکمہ میں سرچ پر نکلے جوانوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی جوانوں نے مچھ بیڑ کے بعد ایک نقسلی کے شب کو برامت کیا اس سے پہلے سرچ پر نکلے ڈی آر جی کے جوانوں اور نقسلیوں کے بیچ برک لنکا علاقے میں مچھ بیڑ ہو گئی اس مچھ بیڑ میں ایک نقسلی کو ڈھیر کر دیا گیا جوانوں نے مارے گئے نقسلی کا شعب ہی برامت کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ نقسلیوں سے مچھ بیڑ میں ایک نقسلی کو ڈھیر کر دیا گیا اور اس کا شعب برامت کیا ڈی آر جی جوانوں کی نقسلیوں سے مدبیڑ ہوئی ہے برک لنکہ علاقے میں اور گریہ بند میں آج سے راموتصو راجم کنب کلپ کا شبھارم ہونا جا رہا ہے مہمدلیشور رامکرشن نند جی مہاراج اس کا شبھارم کریں گے سی ایم ارون ساو اور ویجے شرما دھرمست منتری بریجموہ نگروال سمیت پردیش کے کئی منتری اور نیتا اس مہتصو میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ دھرمست منتری بریجموہ نگروال بھی یہاں موجود رہیں گے اس بار کارکرم کے لیے رام مندر کی ترج برمکھے منچ سجایا گیا ہے اور آج سے شروع ہو رہا ہے راجم مہتصو 8 مارچ مہاشوراتری تک چلے گا اس وران تریوینی سنگم پر سادو سنت سنان کریں گے اور طلب ہے کہ گریہ بند ست مہاندی پیری سینڈھور کے سنگم کو تریوینی سنگم کہا جاتا ہے راجم کنب میں لاکھوں کے سنکھا میں دیش ویدیش اس سے شد حالو پہنچ رہے ہیں آج سام راجم کنب کلپ کا سبھارم ہو جائے گا مہا منڈلے سور کرشناند جی مہاراج اس کی سبھارم کریں گے اور سبھارم کے موقع پر پر پردیش کے اکمک کے منتری آرون ساو ویجا سرما پہنچیں گے ساتھی سنسکرتی منتری بریج مہان اگروال بھی سامل رہیں گے کئی منتری ویدائیق یہاں پہنچیں گے اور سادو سنتوں کی اپسیتی میں اس کنب کا سبھارم کیا جائے گا مکمنج کی بھویتہ آپ دیکھئے شریرام مندی کے ترس پر اس پورے منج کو سجائے گیا ہے اور پولوں سے سجائے جا رہا ہے چاروں اور آپ کو تشویریں دکھا دینا چاہتے ہیں اسی منج سے آج اس کنب کا شبھارم ہوگا تو لوگوں کی بیٹھنی کی ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے چاک چوبند سرکشہ کے پکتہ انتظام یہاں پر ہے اور یہ پورت آپ چندم اس طرح دیکھئے جہاں سرکار نے تمام ویوستہ یہاں پر کی ہے اور آج لاکھوں لوگ اس کنب کا حصہ بنیں گے اور راجم ساکشی ہوگی آج راجم کنب کی شروعات کی تو تمام طرح کی تیاری جو ہے پرشاسن نے اپنی پوری کر لیا ہے آج سام کو اس بھویمن سے راجم کنب کلب کا سبھارم ہو جائے گا مہامنڈلے سور رام کرشنانند مہاراج جس سے سبھارم کریں گے سادھو سنتوں کی اپستیتی میں جس کنب کا سبھارم ہوگا اور یہ احتیاشید بنانے کے لیے سرکار نے پوری کوشش کی ہے راجم کنب کا نام دینے کے سانس سانس ہی اس کی بھوی سبھارم کی بھی پوری تیاری سرکار اور پرشاسن نے کر لیا ہے نیوزیٹین کے لیے راجم گریابند سے شیخ عمران اور گریابند میں ایک طرف آج سے راجم کنب مہتصف کا شبھارم ہونے جارہا دوسرے طرف آج ماغ پورنیما کے موقع پر صبح سے ہی لوگ آسطہ کی ڈبکے لگا رہے ہیں 8 صبح 4 بجے سے ہی شدھالو آسطہ کی ڈبکے لگا رہے ہیں تریمینی سنگم مستان کے بعد شدھالو کلیشورنات مہادیو مندر میں پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور کمسنان کے لیے پہنچنے والے لوگوں کی سرکشہ کے لیے جگہ جگہ پولیس بھل تینات کیا گیا ہے اور امبکہ پور میں مینپارٹ میں چاکوبازی کا ماملہ سامنے ادراصل مینپارٹ مہتصہوں میں چاکوبازی ہوئی ایک یوک نے دوسرے یوک پر حملہ کر دیا اور گمبی روپ سے گھائل یوک کو اسپتان میں بھرتی کرا گیا مینپارٹ کے ایک امالیشور پور تھانا کا یہ ماملہ بتایا جارہا جہاں پر ایک چاکوبازی کا ماملہ سامنے آیا بلاسپور تحصیل میں ڈائیورجن کے نام پر رشتہ چار اور بن پیسے کام نہیں کی جانے کے معاملے میں دار یا چکا پر ہائی کورٹ نے خرر رکھ اختیار کیا ہائی کورٹ نے بلاسپور کلیکٹر کے شپت پتر کے ساتھ جواب دینے کے نردش دیئے کورٹ نے پوچھا کہ کلیکٹر بتائیں کہ ڈائیورجن کے کتنے کیس درج ہیں دراصل اور کتنے کیس پینڈنگ ہیں ساتھ ہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رمیش کمار سنہا کے دیویجن بینچ نے بلاسپور ایس ڈی ایم کو بھی طلب کیا بتا دے کی تحصیل کارلے میں اکثر بھاری بھرشتہ چار کی خبریں آتی رہی ہیں زمین کی کاغذی کارلوائی کے لیے خلیام پیسے کی مانگ کی جاتی جس کو لے کا روحینی دوبے نے ادیوکتہ راجیو دوبے کے مادیم سے ہائی کورٹ میں یاچکہ دار کی تھی جس پار کورٹ نے سنگیان لیا اس سماندھ میں ریٹی آچی کا لگی تھی اس سماندھ میں ماننی عونیبل ڈی وی ون چیف جسٹس اپ چتیز گڑ عونیبل چیف جسٹس اپ چتیز گڑ کے ڈی وی میں یہ ماملے کو رکھا گیا ان کو بتایا گیا انہوں نے ترنت اس کو سنگیان لیتے ہوئے بلاسپور کلیکٹر ایم ایس ڈی ایم کو جتنے بھی پینڈنگ ماملے ہیں ریوینیو کے ان کا ریپورٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے آرڈر کو چوبیس گھنٹے کے اندر ان کو پہنچائے گیا ہے اور ریوینیو بورڈ میں جتنے بھی ماملے پینڈنگ ہیں اس سماندھ میں ریپورٹ کو طلب کیا ہے پینڈرا کا کالیج پریسر اسماجک تتووں کا عڈہ بن گیا ہے کالیج پریسر میں اسماجک تتو اکثر پارٹی کیا کرتے ہیں یہاں جگہ جگہ شراب کی بوتلیں بکھری نظر آتی ہیں وہیں اسماجک تتووں کی وجہ سے کالیج کے چھاتر شاتراؤں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کالیج چھاتروں نے اس کی شکایت کالیج پریشاسن سے کی اور اس کے باوجود ان اسماجک تتووں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی چارو سائیڈ گندگی دیکھیں جا رہی ہے اور نہ ایدھر باؤنڈری وال ہے کسی پرکار کی کوئی ادھر سے چارو سائیڈ جا سر آپ پی کے بوٹل بوٹل ایدھر رہتا ہے نہ کھیل کوت کا میدان بھی نہیں ہے جو میدان تھا وہ بی چھن چکا ہے سر یہ جو لائیبری ہے یہاں وہاں پر بک بھی پرانے پران دیتے ہیں جو سلیباس میں نہیں اور مطلب یہاں بیٹھے رہتے ہیں تو دارور بوتل پھکایا رہتے ہیں اور کونڈا گا میں کھاتے بی بھاگ نے چھاپا مارا اور کھاتے بی بھاگ نے دکانوں میں چھاپا مارا دکانوں سے ایکسپائری ڈیٹ کی اور ڈپلیکٹ چوکلٹس برامت کی بھاری ماترہ میں ڈپلیکٹ چوکلٹس موقع پر ہی کھاتے بی بھاگ نے ایکسپائری سامان کو نشٹ کر دیا اور ایک چھوڑا سب بریکیاں لے رہے جل لوٹ دیں موسیقی